ایک اگیاد ویکتی کا جلا ہوا شب ملنے سے پولیس پسو پیش میں پڑ جاتی ہے لیکن کچھ ساکشیں ملتے ہی پولیس اسے اندھے قتل کا کھلاسہ کر دیتے ہیں ایک مہلا نے اپنے پتی کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا اور اپنے پریمی اور اس کے دوچ سے پتی کی ہتیا کروا دی اور شب کو جنگل میں جلوا دیا پولیس کو سوچنا ملتی ہے کہ گرام سہسپور کے پاس کسی اگیاد ویکتی کا جلا ہوا شب پڑا ہے پولیس گھٹنا اس طرح سے جانش شروع کر دی ہے اور اسے اس اندھے قتل میں کچھ پرستی تھی جنگل ساکش ملتے ہیں حالانکہ اس علاقے میں کسی ویکتی کے گائب ہونے کی کوئی سوچنا پولیس کے پاس نہیں تھی گھٹنا اس طرح پر سائبر سیل کے ٹیم ایس ای فیل کے ٹیم ڈاغ اور سکرٹ کی مدد سے جانش آرم کی گئی پولیس نے پہلے اگیاد شف کی شناکت کروای مرتک کی پہچان سکالو کور کے روپ میں ہوئی پولیس نے مرتک کی پتنی کیسر بھائی سے سکتی سے پوچھتاچ کی تو کھلاسہ ہوا کیسر بھائی نے اپنے پور پریمی منیش اور فرمنیشت تھا منیش کے دوست جیٹین اور فجیتو یارف سے اپنے پتی کی ہتھیہ کروائی اور شف کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے جلوا دیا بڑے کیس میں سکلتا ملی ہے بہت ہی جلدی قریب بارہ گھنٹے کے سمیم میں ہی ایک اگیاد مرڈر کا کھلاسہ آج کیا جا رہا ہے بھارہ تین کو ایک اگیاد شف کی سوچنا گرام سرسپور میں جو کی شت وشت جلا ہوا شف تھا اس کی سوچنا پولیس چوکی مہارا کے ٹیم کو ملی تھی موقع پر گئی وہاں پہ دیکھا تو انائیڈنٹیفائیڈ ایک شف تھا جس کے پاس نہ تو کوئی ڈوکیمنٹ تھا نہ کوئی ایڈنٹیفیکیشن بچا تھا قریب پندرہ دن کے آس پاس پرانا وہ شف تھا شت وشت تھا جلا ہوا تھا وہاں پر بینہ کسی ٹیکنیکل ایویڈنس کے وہاں پہ جو پولیس کی جو کور پولیسنگ کی بھی ٹیم ہے وہ جا کے پتہ ساجی کی تو پتہ لگا کہ ستائیس دو کو یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جو ملی تک تھا جس کی آئیڈنٹیفیکیشن سوکالو رام کور کے نام سے ہوئی اس کی پتنی کیسر بھائی پتنی کا پریمی منیش اور منیش اور اس کا دوست جتین روف جیت ہوئے آگر یہ تین لوگوں نے مل کے کونسپیریسی ہیچ کی اور منیش اور جتینر نے مل کے ستائیس دو کو سوکالو کا کھون کیا یہ لوگ پہلے اس کو شراب پینے کے بھانے لے کر گئے وہاں پہ پتھر سے جیتو نے اس کے پر وار کیا اور منیش نے پھر گمچے سے گلہ دبا کر اس کی حتیہ کی اور پاس میں رکھے پیرا میں کسیٹ کر اس کو لے کے جا کے وہاں چھپایا اور بعد میں وہ پیرا اور باجو کے پیرا کو بھی جلا دیا تاکہ کوئی بھی ساکش وہاں پہ نہ بچے لیکن فیرپیک پولیس نے جو پرستیتی جنک ساکشے ہیں ان کو ٹٹولا اور جتنے وہاں پہ لوگ تھے ان کے بارے میں پتہ کیا جتنے لوگ گائے تھے کہوں سے جو انوپس تھے ان کے بارے پتہ لگا اور فائنلی یہ والا کیس نکالنے میں ڈونگرگڑ پولیس مہورا چوکی پولیس کو اور سائبر پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی